بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپیتالوں میں لاشیں ہی لاشیں ہی امریکہ میں رہنے والے پاکستانی گلوکار سلمان احمد کا خولناک انکشاف ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ایڈٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب بٹن کے بالکل ساتھ ہی نوٹفیکیشن بیل ہے اسے بھی دبائے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے پاکستان کے معروف بین جنون کے گٹاریسٹ اور سنگر سلمان احمد نے خولناک انکشاف کر کے خطرے کی گنڈی بزا دی گلوکار سلمان احمد نے وسیم بادامی کے پروگرام میں ویڈیو کار کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کہا کی امریکہ میں حالات بہت زیادہ خراف ہے وہاں کے مناظر ایسے ہیں جیسے قیامت آگئی ہو سڑکے سنسان پڑی ہے اور اسپتالوں میں لاشے ہی لاشے ہیں انہوں نے بتایا کہ نیویوک اس وقت وارجو نے جس کی وجہ سے یہاں کرونا کا تشخیص کا ٹس کروانا انتہائی ہی مشکل ہو گیا ہے گلوکار نے انکشاف کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے واضح رہے پانچ روز قبل سلمان احمد نے اپنے کرونا ٹس کی ریپورٹ مصبت آنے کی تصدیق کی تھی جس کے بعد انہوں نے کرنٹینہ اختیار کر لیا تھا سلمان احمد نے مداؤں کو مخاطف کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا وائرس جان لیوہ نہیں بس ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اگر کسی کی ٹس کی ریپورٹ مصبت پا جاتی ہے تو وہ خود کو آئیسولیٹ کرے اور ڈاکٹر کی تجویز کردہ عدویات پابندی سے کھائے البتہ میں کلونجی شہد لیمو اور دیگر اشیاں استعمال کر رہا ہوں اپنی طبیعت کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوال پر گلوکار کا کہنا ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراف ہے خانسی اور نجلے کی بھی شکایت ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے اردو ڈسکور کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور نوٹیفکیشن بل کو پریس کرے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کا اپ ڈیوز کا اپ ڈیوز کا اپ ڈیوز کا اپ ڈیوز کا اپ